بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر صاحب سبقی خدمت میں آجنوں کرکٹ کیفے کے ساتھ موتا سین شاہ اور بات کریں گے آج بی پی ایر کے نو کاوٹ مقابلے جو ہو رہے ہیں بھائی بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر جس کے اندر پاکستانی کھلاری کھیلتے ہوئے نظر آرہے اور کیا کھیلتے ہوئے بہت ہی امدہ قسم کا کھیل کھیلتے ہوئے نظر آرہے سب سے پہلے بات کرنا پسند کروں گا میں افتخار احمد کی جن کو کہا چاہتا ہے چاچا اوے ہوئے چاچا آئے ہائے چاچا کیا کھیلتا ہے بہت ہی کمال کھیلتا ہے بہت ہی لا جواب کھیلتا ہے بہت ہی امدہ کر دیا بی پی ایل کے اندر صرف اور صرف پینتالیس بولوں کے اوپر ہنڈیڈ مار دیئے بھائی بہت بڑا ریکورڈ بنا دیئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست کو تین چھکے مارے ہاریس رعوف کو ہاریس رعوف بھائی کوئی چھوٹے موٹے بولر نہیں ہے پاکستان کے بہت بڑے بولر ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا کس طریقے سے ان کو تین چھکے مارے جب افتخار احمد سے پوچھا بھائی اتنی خطرناک بولر کو آپ نے کیسے تین چھکے مار لیے تو ان کا یہ کہنا تھا پرینس کونفیرنس کے اندر بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے بھائی ہاریس رعوف جو ہے میرے ساتھ کھیلتا ہے میں جانتا ہوں اس کو کی کونسی بول کرانے لگا ہے تو میں نے اس کو اس کے ایکشن کو دیکھ کر اس کو تین چھکے مار رہے اور ہنڈرڈ کمپلیٹ کی اسی طرح جو پاکستان کے تین کھلاڑی جو ہے بی پی ایل میں سینچری بنا چکے ہیں آدم خان ہیں افتخار احمد ہیں اور اس کے علاوہ عثمان خان ہیں عثمان خان کا تو نام خیر کسی نے اتنا سنے نہیں ہوگا لیکن انہوں نے بھی ہنڈرڈ بنا چکے آدم خان تو ہے بہت اچھے اس کے علاوہ محمد آمین نظر آ رہے ہیں بی پی ایل کے اندر م احمد رزوان نظر آ رہے ہیں خوشید شاہ جنہوں نے چوبیس بولوں کے اوپر چو سٹرن منایا بہت بہت ہی زیادہ تیس ایننگ کھیلی ہے تین سو پچاس کے سٹرائک ریٹس سے انہوں نے ایننگ کھیلی ہے اور انہوں نے تقریبا چوبیس بولوں پر چو سٹرن منایا بہے اتنی بڑی بڑی ایننگ کھیلنے یہ بی پی ایل کے اندر جا کر لیکن یہی کھلاڑی اگر پاکستان کے اندر دیکھا جایا تو یہ اس طریقے سے کھیل نہیں پاتے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کے اوپر پاکستان ٹیم میں جب یہ کھیلتے ہیں تو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ان کے اندر کمپیٹیشن بہت ہے سیلیکشن نہیں ہوتی ہے ان کی اگر سیلیکشن ہو بھی جائے تو ان کو ایک دو میچس کے اندر چانس دیے جاتے ہیں وہ بھی چوتے پانچوے نمبر کے اوپر جب ٹیم بلکل ہی لڑکھڑا چکی ہوتی ہے تب ان کو بیٹنگ کا موقع ملتا ہے تو بھائی اتنے پریشر میں ہر بیسمن جو ہے یا ہر بولر پرفرم نہیں کر پاتا تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے پھر یہ پرفرم نہیں کرتے پھر ان کو دوبارہ بٹھا دیے جاتے پھر دوسرے کو چاند دیے جاتا ہے اسی طرح اسی طرح سے ان کی جو کہانیاں ہیں گول گول گھومتی رہتی ہیں اور دوسری جانب ان کی کھلاڑیوں کی بات کری ہے بابا رازم ہمارے کپتان کی بات کریں گے بہت زیادہ کرٹیس ایدم ان کو کی جا رہی ہے ان کی فیک ویڈیو بنا کر ہمارے پڑوسیوں کی جانب سے ان کے اوپر کرٹیس ایدم کی جاری ہے لیکن جو پاکستان کے ایکسپرٹ ہیں کرکٹ ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے یہ کہنا ہے کہ بھائی دوہزار تیس کے اندر جو انڈیا کا ورلڈ کپ ہونا ہے اور دوہزار تیس کے اندر جو ایشیا کپ ہونا ہے اس کی جو میزبانی پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے جو کریں گے وہ کریں گے بابا رازم ہی کریں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بھائی آگے جا کر کون کپتان منتا ہے لیکن اگر ہمارے چیپ سیلیکٹر جو رہے چکے ہیں ابھی شاید افریز کام کے اندر بیٹھ کر یہ کہا جا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھے کہ بھائی وہ کافی زیادہ افسردہ تھے کہ بھائی شان مسود کو وائس کیپٹن کیوں بنایا وہ اس وجہ سے کافی زیادہ افسردہ تھے کیونکہ شان مسود کے جو بابا صاحب ہیں وہ کوئی اونچی فلائٹ ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اونچی فلائٹ مطلب ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں اس بنا پر ڈائریک چیئرمین صاحب کے پاس سے اوپر سے اوڈر آئے تو انہوں نے ان کو وائس کیپٹن بنایا اس وجہ سے جو شاید افریدی پریشان تھی کہ بھائی میریٹ پر جو فیصلے نہیں ہو رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں شاہ رہا تھا کہ بھائی سرفراز حیمت کو جو ہے ونڈے کے اندر بھی لایا جائے ونڈے ٹیم کے اندر کیونکہ اگر سرفراز اور محمد رزوان کی ونڈے پرفارمنس کی بات کریں تو ان کا کمپیریزن نہیں بنتا کیونکہ سرفراز حیمت ایک اچھے کپتان بھی ہیں اور ایک اچھے ویکٹ کیپر بیسمنٹ بھی ہیں اگر ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو کسی وائس کیپٹن کی ضرورت ہے باور آزم کے بعد تو وہ ہوں گے سرفراز احمد ان کو اسکارڈ میں لازمی شامل کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے ایکسپرینس پاکستان ٹیم کو سمان سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس اب جو ہے ایکسپرینس پلیئر ہیں نہیں سارے ینگ پلیئر ہیں باور آزم یا ایکس وائزر کسی کی بھی بات کریں محمد رزوان زیادہ میچز کھیلے نہیں ہے زیادہ آئی سی سی ایونٹ کھیلے نہیں ہے تو با مقابلہ سرفراز احمد کو چانس دینا چاہیے ورلڈ کپ کے اندر باقی آپ مجھے اپنا اپنی رائے دیں کمنٹ کے اندر کے بھائی کون کپتان ہونا چاہیے یا کون کون سے پلیئر جو ہے ورلڈ کپ کے اندر ہمارے اسکارڈ میں شامل ہونے چاہیے جو پاکستان ٹیم کو جو ہے یہ ورلڈ کپ جتوا سکے لیکن ابھی جو چیف سیلیکٹر کا عوضہ سمالنے کے لیے آ رہے ہیں شوہ وقتر اپنے فیصلوں کے جو ہے بہت زیادہ نیڈر ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ کسی اچھے کھلاڑیوں کو چاند دیں گے جن کو جو ورلڈ کپ جتوا کا لا سکے کیونکہ انڈیا کے اندر انڈیا کی کنڈیشنز جو ہے وہ انڈیا والے زیادہ بہتر سمجھے اور اپنے ہوم گراؤنڈ پر بہت ہی اچھے کھیلتے ہیں جبکہ اگر ورلڈ کپ کی بات کریں تو لازٹ ٹائم جب انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا ونڈے ورلڈ کپ لازٹ ٹائم جب انڈیا کے اندر ہوا تھا دوہزار گیارہ میں آئی تھی تو وہ انڈیا نے ہی جیتا تھا چونکہ انڈیا کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ کو بہت اچھی طریقے سے ریٹ کرتی ہے بہت اچھی طریقے سے انہیں پتہ ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر سیریز کھیلتے ہیں وہ بہت زیادہ تو وہ ہم یعنی کہ پاکستان ٹیم سے اچھا اپنی ہوم کنڈیشن کو وہ جانتے ہیں تو ٹکر کا مقابلہ تو ہو گئی ہوگا بھائی اور بھی بہت ساری بڑی ٹیمیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ تھی ورلڈ کپ کی اپ ڈیٹ تو اب ب کب کب ہونا ہے بھائی ایشیا کب ایشیا کب کی بات کرنے کے لیے ہمارے چیرمن نجم سیٹی صاحب گئے یہاں سے دوبائی وہاں ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو چیرمن ہے جے شاہ جے شاہ سے ملاقات کرنے گئے لیکن جب وہ دوبائی پہنچے چیرمن نجم سیٹی صاحب تو جے شاہ سے ملاقات نہیں ہو پائی یا جے شاہ جو ہے ان سے چھپ رہا ہے ابھی ایشیا کب کی جو ہے ابھی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے بالکل بھی اب پاکستان میں ہوگا یا پھر کئی اور ہوگا میرے خواہر سے تو وہ انڈیانز جو ہیں انڈیا بی سی سی آئی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر نہ ہو اس کے بدلے یو ای کے اندر کرایا جائی ہے یعنی کہ دوبائی کے اندر کھلایا جائے ایشیا کب لیکن نجم سیٹی صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر یہ پورا ایشیا کب ہو اور پاکستان ٹیم بھی جو ہے ونڈے ورلڈ کب کھلنے کے لیے انڈیا جائے تو نجم سیٹی کی بات ہو رہی تھی تو نجم سیٹی ابھی پریس کانفیڈنس کر رہے تھے ٹی وی چینلز پر تو انہوں نے ایک بات کہی ایک خوشکبری دیئے بلکہ ویمنز کے لیے پاکستانی ویمنز کے لیے کہ بھائی اب جو ہے جیسے منز لیک ہوتی ہے پیسل اسی طرح ویمنز بھی ہوگی اور کب ہوگی اسی سال دو ادار تیس کے اندر اس کا جو ہے ایک بنیاد رکھی جائے گی ستمبر کے اندر دو ادار تیس ستمبر کے اندر یہ رکھی جائے گی تو بھائی بہت بہت مبارک ویمنز کو کہ بھائی ان کو بھی اب موقع ملے گا پاکستان ٹیم کی جانب سے پیسل کے اندر پارفارم کرنے کا اور انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے کا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی پہلا جو میچ ہے پیسل کا تیرہ فروری کو کھیلا جائے گا پہلا میچ کھیلے گی لاہور کلندر اور ملتان سلطان جبکہ کراچی کا جو پہلا میچ ہوگا کراچی کنگز کی ٹیم کا بتا رہا ہوں میں کراچی گراؤن کا نہیں کراچی کنگز کی ٹیم جو پہلا میچ کھیلے گی اپنا وہ کھیلے گی پشاور ظلمی کے ساتھ اور پاکستانی یعنی کہ پیسل کے جو اسکورڈ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگاہ کروں گا اور یہ بھی بتاں گا کہ کون سے گراؤن میں کتنے میچ کھیلے جائیں گے اور آپ سب کو بتائیں کہ بھائی پہلے کراچی میں کر دیا تھا اپننگ سہرہ ونی لیکن اب جو دوبارہ ملتان کے اندر ہوگی لیکن اب یہ نہیں بتائے کہ اختتام پیسل کا کہاں پر ہوگا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹیمز کے اسکورڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور ٹیم کے جو کھلاری ہیں ان کی خطوصیات بھی بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی مجھے اجازت دے دوسری ویڈیو میں کچھ کسی نئی چیز کے ذاتھ دوبارہ حاضر ہوں گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ